موسیقی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اور اس ناپاک پرائیم منیسٹر کو نکالیں اور اس کی جگہ ہم کسی اور شریفات بھی کو بٹھائیں جو کہ بلچ چلا سکے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساتھ سے آٹھ اور لائٹر نوٹ آج ویسے تو خواتین کا آل بھی دن ہے لیکن میل ڈومینٹنگ سوسائٹی میں خواتین آج پھر فراموش ہو گئی ہیں کیونکہ سیاسی ہاپننگ اتنی شدید ہے کہ ساری نظریں اسی طرف لگی ہوئی ہیں اب ناظرین آپوزیشن نے بسات بچھا دیا ہے وزیراعظم کو ان کی قرسی سے ہٹانے کے لیے سمجھ لیجئے کہ آخری چال چل دی ہے پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے نا وہ بدل رہا ہے جس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کا جاتا ہے اس سے ہر مہاز پر چیلنج کیا جا رہا ہے جو آپوزیشن سینٹ میں اکثریت رکھنے کے باوجود شکست کھاتی آئی ہے اس نے اس آپوزیشن نے وزیراعظم کی قرسی کھینچنے کے لیے دور پھینک دی ہے جو آپوزیشن چیئرمن سینٹ کے لیے ایک پیچ پر نہیں آ سکی وہ وزارت اعظمہ ایک دوسرے کو دینے کے لیے باہیں پھیلا رہی ہے کیا آجاب دیکھ رہے ہیں نا آنکھیں آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے آپوزیشن کو ایک چھت کے نیچے اکھٹا کر لیا ہے یقینا چیزیں آہستہ آہستہ کلر ہوں گی پنجاب کی صورتحال اچھی نہیں ہے تحریک انصاف کی ناراض عراقین پنجاب حکومت کے خلاف متحد ہیں نو مور اسمان بزار کہہ رہے ہیں لیکن وزیراعظم نے ترین گروپ کے مطالبات ماننے سے صاف انکار کیا ہے وزیراعظم کی ناراض عراقین کو منانے کی کوششیں ناکام نظر آ رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے اسمان بزار نے استفاہ وزیراعظم کو پیش کر دیا لیکن خان صاحب نے استفاہ منظور نہیں کیا ہے اور ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت بھی کیا ہے گروپ کا ایک ایک میمبر اس بات پر متفق ہے کہ مائنس بزار بات آگے بڑھے گی اور ہم جانگیر خان ترین صاحب کو پورا اختیار دے کے بیٹھے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو آمین ہوگا سب ٹھیک ہے حلیم خان بھی ٹھیک ہے ترین گروپ بھی ٹھیک ہے باقی دوست بھی سارے ٹھیک ہیں سب انٹیکٹ ہیں پی ٹی آئے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ بھرپور جواب دے گا سر یہ سی ایم پنجاب بھی یہاں آیا ہے کیا کوئی تبدیلی کی اطلاع ہے بھی پنجاب کے حوالے سے کوئی تبدیلی کی اطلاع نہیں ہے سب اسی طرح رہے گا جیسے تھا جس طرح سے پاکیشان طریقہ انصاف کی حکومت بلکل اسی طرح چلے گی جیسے خان صاحب چاہیں گے جیس طرح چاہیں گے ویسے چلے گے تاثر حکومت کی جانب سے ابھی بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ آل گوڈ آل ویل ابھی شیخ رشید صاحب کی انفیکٹ میں بات کرنے جا رہے تھے اور شیخ صاحب مجھے جوائن ہی کر چکے ہیں شیخ رشید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شیخ صاحب یہ یہ کس نے اکھٹا کر دیا ہے سر آپوزیشن کو آپ لوگ تو کہہ رہے تھے لے کر ہی نہیں آپ آئیں گے یہ کوئی تاریخ ہمیں بتا دیں روزانہ میں بات کرتی تھی آپ کے لوگوں سے روز کہتے تھے بھائی کوئی ایک تاریخ دے دیں کس زن لے کر آرہے ہیں اب تو سر جمع کروا دی ہے سر کہ آئین کی کتاب کا صفحہ کھولیں کوئی چون یا پچون میں پیفٹی فور تھری یہ چودہ دن کے اندر اندر یہ پیش کریں گے سپیکر صاحب فیسٹا کریں گے کس دن اجلاس بنانا ہے ایک آدمی ایم اے نے مر چکا ہے تو اس دن تو اجلاس نہیں ہوگا جو قوائد و زوابت ہیں اس کے بعد نو دن ہیں سات دن کے اندر اندر سپیکر صاحب ہیں دو دن سپیکر صاحب ہیں سات دن ان کی تقریبیں ہیں تو یہ اپریل فول پہ جا کے فول ہوں گے پہلی دو تاریخ کو تو آپ ایک مینہ لگے رہے ہیں اللہ کا نام لے کے صبح و شام صبح و شام اور یہ بھی تھک جائیں گے آپ بھی تھک جائیں گے اور انشاءاللہ عمران خان جیتے گا شیخ صاحب یہ واقعی صرف کیا میڈیا کی شوشہ ہے کہ صبح سے شام تک لگے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اپریل فول ہو جائے گا کیونکہ سر جو سچویشن دکھائی دے رہی ہے تحریک انصاف کی تو اپنے اندر کی سچویشن اچھی دکھائی نہیں دے رہی ہے ایک طرف اگر پنجاب کی بات کرتی ہوں میں وہاں پر مائنس بزدار کی بات ہو رہی ہے وزیراعظم صاحب اسمان بزدار کو کہیں جانے نہیں دینا چاہتے ستیفہ منظور نہیں کر رہے ہیں سر آپ کے تو اندر ہی اس وقت سچویشن کلیر نہیں ہے نا شیخ صاحب میں پنجاب کی سیاست میں سوبوں کی سیاست نہیں کرتا بیٹے جو مجھ سے سوال کرنا ہے مرکز کا پوچھے سب ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ جو جب ہم ہارتے تھے تو اس وقت ہم یہ ہی کہا کرتے تھے دو تین جو عدم اعتماد ہوئے ہیں کہ ہم جناب علی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں جب یہ نمبر لائیں گے ایک سو بہتر تو ان کو پتہ لگے گا کتنے بیٹ کا سو ہے آپ ایک بڑا مشورہ دیتے رہے ہیں بار بار کہتے رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ جانگیر ترین سے بات کریں آپ نے یہ تک کہا کہ پی ٹی آئے کے اپنے لوگوں کو یہ میریے بات کرنا اچھا نہیں لگ جاتا ہے لیکن میں مشورہ دیتا ہوں خان صاحب کو کہ وہ بات کریں سر اب بات کر بھی رہے ہیں تو پنجاب کے مسئلے پر کر رہے ہیں اور ڈریکٹ بات نہیں ہو رہی ہے سر گاونر سندھ کو بیچ میں لے کر آئے ہیں وہ جا کر بات کر رہے ہیں پنجاب کے معاملے پر بات کر رہی ہے اس طرح سے آپ کے مشورے پر پھر بھی عمل نہیں ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی سیٹویشن ایسی ہے کہ وزیراعظم صاحب کو خود بات کرنی چاہیے سر انشاءاللہ وہ کریں گے اور ٹائم پہ کریں گے وہ سپورٹسمن ہے اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے ابھی بڑے دن ہے وہ کریں گے اور آج انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ جانگیر کو کوئی نہیں سمجھتا میری تو ان سے کوئی اسلام دعا یا دوستی نہیں ہے لیکن میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں سم لوگوں سے بات کرنی چاہیے سیاست میں دروازے باننی کیا جاتے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ بہتری ہوگی سر یہ بار بار کہتے ہیں اور ایک تاثر آیا ہے آپ لوگ کی طرف سے آپ لوگ کے لیے بار بار کہتے ہیں کہا جاتا رہا ہے کہ آپ کے سر پر ہاتھ ہے حکومت آئی نہیں ہے حکومت کو لائے گیا ہے پھر بار بار یہ بھی اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سرکنے لگا ہے تو سر کیا ہوا ہے اب ایسی کیا سیچوئیشن ہوگی ہے کیا واقعی ہاتھ سرک گیا ہے کہ جس کے بعد یہ سیچوئیشن کلیار ہو رہی ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ ہی سن رہا ہوں یہ جی ایچ کیو کے کےٹ نمبر چار کی جو پیداوار ہیں یہ جو پوجی کر لہا ہوں جب سے میں پیدا ہوا ہوں سیاست میں پچاس سال ہو گئے ہیں مجھے میں یہ ان کےٹ نمبر چار والوں کی باتیں سنتا ہوں میں ایسا بھی ہوں کہ جنرل آئی ایس آئی ڈی جی سے ہوتے وہ ٹکتیں باٹا کرتے تھے اور یہ صورتحال جو ہے کہ یہ کہنا کہ آرمی نواز شریف کو کون جانتا تھا جی کوئی کونسلن بھی نہیں بنا کبھی زیاو لکھ نے ان کی انگری جنرل جلانی نے پکڑی اور پھر اس نے آدھی پکڑ دیا اور میں اپنی زندگی میں آپ کے پروگرام سما پہ چیلنج کرتا ہوں کسی ایک سیاستدان کا نام بتائیں جو فوجی گملے سے نہ لگا ہو اور جو گیت نمبر چار کی پیداوار نہ ہو سو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ملک عزید ہے ملک کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا اور فیصلہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ اور لوگ عمران خان کو ایک سو بتر بندے ان کے لیے لانے مشکل ہوں گے سئی اچھا شیخ صاحب وزیراعظم صاحب کل کراچی آ رہے ہیں سر ایمکی ایم سے ملاقات ہوگی اور اگر ہوگی تو جو ایمکی ایم کے نو مطالبات اور اس سے سب سے امپورٹن ان کے دفاتر کا کھولنا سر اس کے اوپر کوئی پیشرفت ہوگی کیا میں تو پہلے ہی کہتا ہوں دفتر کھول دیئے جائیں دفتر کھولنے میں کیا رکھا آج کل تو موبائل فونوں میں دفتر ہیں یہ وقت تھا آپ دیکھیں امریکہ یورپ میں کئی لوگ اپنے دفتر چھوڑ گے کر چھوڑ گے کیونکہ موبائل فون میں لوگوں کے دفتر آگے جو لئی دور کے لوگ ہیں ان کے دفتر جو ہیں وہ موبائل فونوں میں ہیں میں حامی ہوں کہ ان کے دفتر کھول دینے شایخ صاحب وزیر داخلہ آپ ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں آپ حامی ہیں ان کے دفتر کھول دینے چاہیے تو سر کون نہیں کھول رہا یہ مجھے نہیں فتاکہ میری طرف سے اجازت ہے کہ کھول لیں اچھا شایخ صاحب عثمان بزار کو وزیر آزم صاحب بچا لیں گے شایخ صاحب کہتے ہیں پنجاب کی بات نہ کریں لیکن میں ایک سوال کر رہی ہوں سر آپ سے شایخ صاحب مجھ سے مرکز کی پچاس سال کی مرکز کی شایست پر بات کریں صوبہ میں کبھی گیا ہی نہیں نہ شایست کرتا ہوں ٹھیک شیخ رشید صاحب تینکیو ویری مجھ پرگرام میں آپ جوتے شیخ رشید صاحب ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وزیر آزم عمران خان اور یہ جو 172 کے نمبرز ہیں ان کو پورا کرنا اپوزیشن کے لیے مشکل ہو جائے گا لیکن اپوزیشن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن کا یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ یہ تحریک جمع کروا چکے ہیں فیصل جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا ساتھ موجود ہیں فیصل صاحب کہہ رہے تھے آپ لوگ تاریخ بتا دیں کب جمع کروائیں گے بھئی آج وہ تاریخ آگئی ہے اور آج جمع کروا دی ہے انہوں نے یہ ریکوزیشن تو صاحب وزیراعظم کہتے ہیں ان کی حکومت گرانے کی پیچھے بیرونی ہاتھ ہیں کون سے ہاتھ ہیں اس کے پیچھے اسلام علیکم کرم کیسی ہیں آپ ٹھیک تھا میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر ہے کرا دی ہے کیونکہ اب تک تو صرف باتیں ہو رہی تھی لیکن بلاخر انہوں نے کرا ہی دیا اور ہم بڑا ان کا شکریہ بولتے ہیں تینکیو ویری مچ کہ انہوں نے بلاخر تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ جمع کرا دی ہے سر کامیاب ہو گئے تب بھی شکریہ بولیں گے کیا کامیاب تو نہیں ہو رہی ہے کامیاب نہیں ہو رہی ہے لیکن ہم ناکامی پہ ضرور شکریہ بول دیں گے ان کا آپ کے کہنے پہ اصل میں ان کو فیس سیونگ چاہیے تھا آپ تو انہوں نے کرا نہیں تھی فیس سیونگ چاہیے تھا کتنی بڑھ کے مار چکے تھے اتنے بلند و باگ دعوے کر چکے تھے اس کے بعد ان کے پاس کچھ چاہ رہا ہی نہیں تھا لیکن مزیراعظم تو کہہ رہے نا بیرونی ہاتھ ہے اب فیس سیونگ دوسری طرف چلا گیا معاملہ میں اس طرح بتاتا ہوں بیرونی ہاتھ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے آپ مجھے بتائیں نا ان کی لیڈرشپ کے ساروں کے اساسے بیرونی ملک نہیں ہے کیا سارا وقت جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو ایک ہی چیز کا ڈار ہوتا ہے کہ کہیں آزاد خارجہ پالیسی اپنا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے ایسٹس جو ہیں وہ منجمند ہو جائیں گے وہ فریز ہو جائیں گے اس لیے یہ ویکی لیکس میں بھی جو ساری چیزیں آئیں کہ یہ کنٹرولڈ چلتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے کنٹرولڈ ہے اور ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں وہ تو ابھی اپوزیشن میں ہے نا انہیں اسی سے کیا پرابلم ہے فیصلے جو کر رہے ہیں وہ عمران خان کر رہے ہیں جی میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو تو آپوزیشن میں ان کو اسی کیا پرابلم ہے جو فیصلے کر رہے ہیں ملک کے حوالے سے جو کر رہے ہیں وہ تو عمران خان فیصلے کر رہے ہیں نا بلکل بلکل کر رہے ہیں ان کو پرابلم کیا ہے ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو مقصود چپلاسی اور پاپڑ والے کے جو کیسز ہیں سارے وہ منکتی انجام کو پہنچنے والے ہیں یہ تو چاہتے ہیں ڈیل جو ماضی میں کرتے رہے ہیں اکبرانوں کے ساتھ یہ ڈیلیں کرتے رہے ہیں ادھر عمران خان ہے سامنے وہ ڈیل نہیں کر رہے ان سے اس لیے یہ کہتے ہیں کسی طرح سے عمران خان کو اٹاؤ تاکہ ہمارے کیسز ختم کیا جائیں عمران خان صاحب کو تو اٹانے میں ناکام ہوں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی پیسل صاحب آسانی کریں آسانی کریں لوگوں کے لیے سب کی نظریں اس وقت آسانی کریں میں کہہ رہی ہوں لوگوں کے لیے سب کی نظریں اس وقت کیا کر یہ ہونے کیا جا رہا ہے اب جب وزیراعظم صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو آپ نام ہی بتا دیں کون کون سی بیرونی طاقت ہے جو پیچھے آپوزیشن کے جن جن ملکوں میں ان کے ایسٹس ہیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے اپنے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو ہم تو پاکستانی نہیں ہیں تو کیا یہ فورنرز نہیں ہیں خود بڑے فخر سے اپنا باہر کا پاسپورٹ دکھاتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں یہ سب فورنرز ہیں یہ صرف ملک میں اقتدار کے لیے آتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں ان کے ایسٹس برطانیہ میں ہے تو کیا اس کے پیچھے اس عدم اعتماد کے پیچھے برطانیہ ہے کرن بات یہ ہوتی ہے کہ میں کرتا ہوں کیونکہ میں اس پہ ہوں آپ کے ساتھ لنک پہ ہوں تو مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آتا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ ان کی جو ساری چیزیں آئی ہیں سامنے پہلے بھی آئی ہیں مولانا فضل الرمان کی جو ویکی لیکس کے اندر آیا کہ وہ امریکوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ہمیں لے کر کے آئیں ہم آپ کی زیادہ بہتر خدمت کریں گے یہ پرانا ایک ویکی لیکس جو سامنے آیا تھا اور باقیوں کے بھی آئے ہیں سارے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہمیشہ سے کنٹرولڈ ہیں آج جب عمران خان ایک ازاد خارجہ پالیسی لے کر آئے ہیں کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات برے نہیں ہیں بائد ہوئے سب ملکوں کے ساتھ اچھے ہیں اور یورپی یونین کے ہیڈ نے عمران خان کو فون کر کے کہا ہے ریکویسٹ کیے کہ یوکرین اور ریشیا کے بیچ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کی یہ مسائلتی کردار ادا کریں جب آپ کے تعلقات سب سے اچھے ہیں تو پھر ہاتھ بیرونی ہاتھ پھر وہی تو میں آپ سے پوچھوں کہ کیا برطانیہ ہے کیونکہ ایسٹس تو سارے وہاں پر ہیں پھر فیصل ساتھ پہ بھی کہ جو شور ہے یہ شور بے وجہ تو نہیں ہے کل تک یہ اپوزیشن کمزور ترین اپوزیشن تھی وزیراعظم وزراء آپ لوگ بار بار یہ کہتے رہے ہیں وہی کمزور اپوزیشن اچانک اتنی طاقتور ہو گئی تو خان صاحب کیا کہتے ہیں کہاں سے پاور مل رہی ان کو کرن کہاں سے طاقتور ہو گئی ہیں کہاں سے طاقتور ہو گئی ہیں یہ کہاں سے ہو گئی ہیں ابھی بھی کمزور ہے آپ دیکھیں گے یہ پوری کوشش کر لیں یہ پیسہ چلا لیں انہوں نے پیسہ چلایا ہے انہوں نے لوگوں کو آفرز کی ہیں پندرہ کروڑ بیس کروڑ تک آفرز گئی ہیں نام آگئے ہیں آپ کے پاس کل لوگوں کو آفرز کی گئی ہیں آپ کے لوگوں نے بتا دیا ہے ساری نہیں مجھے نام نہیں پتا ساری انفرمیشن پرائیم منسٹر کے پاس ہے ساری انفرمیشن پرائیم منسٹر کے پاس ہے اور آپ دیکھیں گی جو تحریکی ہے تو مہتمادہ یہ ناکام ہوگی اور پھر دیکھئے گا ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا انہیں پتا نہیں چلے گا فوج کبھی پاکستان کے خلاف نہیں جائے گی فیصل یہ کیوں کہنا پڑ گیا ہے وزیراعظم صاحب آپ کیا آپ نے سنی میری بات میں کہہ رہی ہوں وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کبھی پاکستان کے خلاف نہیں جائے گی یہ سٹیٹمنٹ وزیراعظم صاحب کو کیوں دینا پڑ گیا آپ تصور کر سکتے ہیں آپ ہماری فوج اس لئے تو پوچھ رہی ہوں وزیراعظم کو کیوں کہنا پڑ گیا یہ جی کیا کہنا پڑ گیا کہ فوج کبھی پاکستان کے خلاف نہیں جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے بتائیں مجھے آپ بتائیں کہ کبھی کوئی چور ڈاکوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے کرپشن کی ہو جن کے بینون ملک کے ساتھ سے ہو پاکستان میں کوئی انٹریسٹی نہیں ہے ان کا سارا ان کے ساری چیزیں باہر ہیں ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا پوری عوام پاکستان کی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جی پاکستان کی فوج پاکستان کے ساتھ فوج کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہوتی فوج ہمیسہ اپنی ریاست کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہوتی اس سے پہلے دی جی آئی اس پی آر یہ کہے چکے نا ہمیں سیاست میں نا گسیت ہے اور ہم آپ لوگ اسے یہ سوال کرتے رہیں کہ آپوزیشن تو اتنا شغل نہیں کرتی لیکن آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں اب ایک بار پھر اگر وزیراعظم صاحب کی طرف سے ایسا سٹریٹمنٹ آیا تو یہ میسیج دے کس کو رہے ہیں کس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کبھی پاکستان کے خلاف نہیں جائے گی نہیں جائے گی یہ آپ کو نہیں پتا آپ کو بھی بتا ہے مجھے نہیں جائے گی میں بھی نہیں کہہ رہی ہوں آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے جلسوں کے اندر جو گسیت ہے فوج کو سیاست کے اندر جو جو انہوں نے باتے کی ہیں جو جو انہوں نے ان کے اداروں کے بارے میں باتیں کیے ہمارے ادارتوں کے بارے میں بارے کی ہیں ہماری فوج کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کیے وہ سب قوم کے سامنے نہیں ہے کیا جی سیاست میں قوم لے کر آتا ہے ان کو اور بلکہ یہ آپ کی بات بلکہ اگر اشارہ اپوزیشن کی طرف ہے نا تو وہ اپوزیشن بھی پاکستانی ہے بہرحال اب ذرا ہم پنجاب کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں پنجاب میں بڑی گرمہ گرمی ہے اگر اپوزیشن پاکستان ہونا ہے پاکستان کے ساتھ وہ نہ کرے جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا تیس سال باری باری آ کر یہ کیسے پاکستان کے ہوگے کہ آپ کے آپ کے بچے کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں آپ کی جدادے باہر آپ کے اساسے باہر آپ یہاں کے کرپشن کریں اور آپ کہیں صرف اقتدار کو لیے ہم پاکستانی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ وزیراعظم صاحب نے وہاں دیا ہے دو ازار اٹھائیس تک آپ مسلم لینگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھول جائیں یہ ایسا ابھی اعتماد کے تحریکی عدم اعتماد کے بعد گرنے لگے ہیں کہ یہ اٹھ نہیں سکیں گے دو ازار اٹھائیس تک بڑی بات کر رہے ہیں آپ اچھا اب ذرا ہم پنجاب پہ بھی بات کر لیتا ہے نا جو آپ ہی کے اندر سے گروپ نکلا ترین گروپ اس میں علیم خان صاحب بھی شامیل ہو گئے اپنے لوگوں کو لے کر اب ان کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ مائنس بزداری بات ہوگی وزیراعظم صاحب بڑا کٹیگوریکلی بڑا کلیر کہہ رہے ہیں اسمان بزار کہیں نہیں جا رہے ان کا استیفہ بھی انہوں نے منظور نہیں کیا ہے تو یہ سیچویشن آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب میں بڑی کھمبیر ہو رہی ہے اگر وفاق کے لیے آپ لوگ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں تو پنجاب میں پھر بھی کیونکہ معاملہ آپ کے اندر اپنے حلقے کا ہے پنجاب میں تو سب چیزیں کلیر ہو جائیں گے دیکھیں علیم خان جو ہے وہ ہماری پارٹی کے میں آپ کو بتاتا ہوں نا علیم خان اور جانگیر ترین ہماری پارٹی کے پارٹی میں ہیں اور ان کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں انہوں نے بڑا کام کیا پارٹی کے لیے خاص طور پر دوہزار گیارہ سے لے کے جو ہمارا جلسہ تھا لاہور کا منارہ پاکستان کا اس کے بعد سے لے کر کے اب تک انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کونٹریبیوٹ کیا علیم خان نے بھی اور ہماری پارٹی کے اور ان کی ریزرویشنز ہیں ان کی ریزرویشنز ہے اور پرائیم منسٹر عمران خان صاحب ان کی ریزرویشن کو سن بھی رہے ہیں اور ایڈریس بھی کر دیں گے نو پرابلم اٹال اور پوزیشن والے آسے خود تو کچھ کر نہیں سکتے اب وہ ہر ایک دروازے پہ دستک دی ہے کچھ نہیں ملا اب علیم خان اور ہماری لوگ یعنی کہ ہمارے لوگوں کو پھر ڈپینڈ کرنے لگ گئے ان کو علیم خان نے بھی وہ جواب دینا ہے اور جانگیر ترین میں بھی وہ جواب دینا ہے کہ انہوں نے بڑے لائل کارکن رہے ہیں انہوں نے بڑے پارٹی کو سارا دیا ہے پارٹی کو اٹھایا لیکن اس کے بعد جب آپ لوگ کی حکومت ہو گئی تو تین ساڑھے تین سال وزیراعظم کے دائیں بھائیں یہ لوگ نظر بھی نہیں آئے نا سر پھر اس کے بعد ہی تو یہ گروپ بنا اور پھر اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے عدم اعتماد آنے کے بعد اب مجھے بتائیے وزیراعظم صاحب کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی میٹنگ میں عثمان بزار صاحب کے حوالے سے فواد چودری صاحب نے بھی غالباً پرویس خٹک صاحب نے بھی ایک دو اور لوگوں نے بھی عمران اسماعیل صاحب نے بھی یہ مشورہ دیا ان کی یہ رائے ہے کہ عثمان بزار صاحب کو ہٹانا چاہیے انہوں نے اس بات کی حمایت کی ہے آپ کنفرم کریں گے ایسا ہوا ہے مجھے تو نہیں پتا اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے میرے پاس آپ کی اپنی ویسے کیا رائے ایسی کوئی ایسی کوئی ہاں آپ کی اپنی کیا رائے میری رائے یہ ہے کہ پارٹی کے اندر وہ ہی ہونا چاہیے جو حسبے روایت ہوتا آیا ہے اور وہ ہے کنسنسز 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 پی ٹی آئی جمہوری پارٹی ہے جو کنسنسز سے فیصلہ ہو وہ ہونا چاہیے میری یہ رائے جانگیر ترین گروپ کے پچاس ساٹھ میمبرز ہیں نا سر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس بزدار بات ہوگی اب تو اگر آپ کنسنسز کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑا نمبر ہے بہت بڑی تعداد ہے جو یہ چاہ رہا ہے ایسا ہو فکر نہ کریں گرن جب پہلے بھی وقتیں امتحان آیا تھا یہ سب ہماری پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے ابھی بھی وقتیں امتحان اگر آئے گا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جب آئے گا تو وہ فیصلہ کریں گے اور آپ دیکھیں گی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے علیم خان اور جانگیر ترین علیم خان اور جانگیر ترین نے ایک سٹرگل کی ہے ان چوروں ڈکوں کے خلاف باقی پارٹیوں کے خلاف آپ کا کیا خیال ہے آپ لوگ پر سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کے لوگ ہیں اگر پی ٹی آئے کے لوگ ہیں تو پی ٹی آئے کے لوگ کو تو سمپل یہ کہ اگر پی ٹی آئے کے ساتھ ہوں گے لیکن کل بھی انہوں نے بڑا کلیر لیے کہا کہ جب ہم دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا فیصل جاوید موجود ہے اب ایک چھوڑ سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں جاوید لتیف صاحب ساتھ موجود ہوں کے ان سے بات کرتے ہیں میاں جاوید لتیف صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں مسلم لیگ نون سے اسلام علیکم میاں صاحب میاں صاحب مسلم لیگ نون بلاخر زرداری صاحب پر اعتماد کر کے تحریک ادم اعتماد جماع کروا گئی ہے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے اگر شکست ہوگی تو اگلے الیکشنز بھی آپوزیشن کے ہاتھ سے جا سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ادم اعتماد کا تو اگر میری ذاتی رائے دیکھیں یا میرے جیسے سیاسی کارکنوں کی رائے دیکھیں تو میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس تبدیلی کو وقت پورا دینا چاہیے تاکہ تبدیلی لانے والوں کو اور بار بار پاکستان کے اندر تجربہ کرنے والوں کو کم از کم احساس ہو کہ پاکستان کس بہمر میں پھنس چکا ہے مگر جو یہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اگر ان کا راستہ روکا نہ گیا اور ان کو ہٹایا نہ گیا تو پاکستان کو ناقابلے تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے جو ان کی منصوبہ بندی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور خاص طور پر مغرب امریکہ یہ جو ہیں سازش کر رہے ہیں میرے خلاف تو مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ یہ جو آج ہٹنے کے بعد بیانیاں بنانا چاہتے ہیں یا عدم اطمات کی کامیابی کی دلیل اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ آنے والے وقتوں کے لیے جو بیانیاں بنانے کی خواہش کوشش کر رہے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی داخلہ خارجہ پالیسی پاکستان کے اندر جو معیشت کا حال ہوا پاکستان کے سفارتی تنہائی کا جو شکار پاکستان کو کیا گیا یہ بھی کیا عالمی سازش تھی یہ بھی کیا مغرب کی سازش تھی اس وقت تو چار سالوں میں جو پاکستان کی تباہی و بربادی اس نے کر دی اس وقت یہ خیال نہیں آیا جی کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے اور جو یہ میڈیا پر آکے کرن کہتے ہیں جو خاص طور پر میلسی دی جی اسیمبلی میں بھی کھڑے ہو کر انہوں نے بھی کہ پاکستانیوں کو بیچا گیا یہ الزامات یا اس طرح کی باتیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے لوگ تو کرتے ہیں مگر اقتدار میں اور وہ بھی چیف اگزیکٹیو عمل سے باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں یا الزامات لگا کے دنیا کی توجہ اپنی طرف لیکن سر یہاں پر اس وقت کی سوچنے کا مقام ہے نا کہ اگر آپ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن میں تو جب آپ لوگ اگلے الیکشنز میں جائیں گے ویسٹی وہاں پر آپ کے لئے مشکلات ہو سکتی ہیں کیا جواب دیں گے لوگوں کو اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شریف کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں شہباز شریف کو تو کیا شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ یہ ہو گیا ہے یہ شاید خاکان عباسی صاحب کا نام شورٹ لسٹ کیا گیا ہے دیکھیں کرن یہ بات تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی خواہش نہیں ہے کہ وہ عدم اعتماد کی کامیابی کی شکل میں پرائم میرسٹر شپ لے اگر اتحادیوں نے فیصلہ کیا اور یہ ذمہ داری دی گئی تو تب بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ عدم اعتماد کی صرف کامیابی سے عوام کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ نئے انتخابات پاکستان کے لیے لازم ہو چکے ہیں صاف شفاف آزادہ نہ اور جب تک آپ فریش منڈیٹ قوم کا لیں گے نہیں یہ تو آپ کی خواہش ہے لیکن آپ کے وہ اتحادی جو انفیکٹ آج لیڈ کر رہے تھے سر ان کی خواہش ہے کہ اب اسی سیٹ اپ کو کنٹینیو کریں کیونکہ ان کی صوبے میں حکومت ہے تو سر پھر آپ کا کانڈیڈیٹ کون ہوگا شہباز شریف صاحب ہوں گے یا شاید خاکہ نباسی صاحب ہوں گے کرن یہ بھی فیصلہ جو ہے یقینا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ابھی پبلک کرنا مناسب نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی جو ترتیب ہے جو ان کا پلان ہے وہ ابھی مکمل انہوں نے منصوبہ بندی کی تمام پہلوں پہ غور ہو چکا ہے اور آفٹر عدم اعتماد بھی جو چیزیں ضرورت ہوگی اس کے حساب سے باتیں ہو چکی ہیں ہو بھی رہی ہیں مگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی طور پر بھی حکومت بنانے کے لیے یا صرف عمران ہاں کو ہٹانے کے لیے بات نہیں کر رہے تھے ہمارا وہی موقف ہے بیون سے کہ اگر سر آپ لوگ کا ایک اور موقف بھی تو تھا نیوٹرالٹی کی بات آپ لوگ مسلسل کر رہے ہوتے تھے ابھی تین چار دن پہلے بلاول بھی کہہ رہے تھے کہ ادم اعتماد پیش ہوگی تو وہاں پر نیوٹرالٹی کا پتہ لگے گا سر آپ تو بتا دیں آپ بتاتے ہیں بہت زیادہ اس بارے میں نیوٹرل ہے ابھی جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ سر دیکھیں کرن وقت سے پہلے یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ادم اعتماد آج ٹیبل ہو چکی اگلے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا چلے میں ایسا سمجھ لوں کہ اگر آپ لوگ جیت گئے تو معاملات نیوٹرل ہوں گے اگر آپ لوگ ہار گئے تو پھر انہوں نے اروایہ ہو گئے سر میرے خیال ہے یہ آپ کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے یا خواہش شاید ہو سکتی ہے مگر میری نہ یہ رائے ہے نہ میری یہ خواہش ہے ہماری خواہش یہ یقینا ہے اور پوری پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ ہر ادارے کو نیوٹرل ہونا چاہیے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم غیر آئینی طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو کہاں پر پتہ لگے گا کہ وہ نیوٹرل ہیں وہی تو میں پیمانہ پوچھ رہی ہوں آپ سے ابھی نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں کرن اچھا کرن کرن میری بات سن لیں آپ میری چھوٹی بہن ہیں مگر میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوچھنے والے ہیں نا کہ ادارے یا طاقتور حلقے نیوٹر ہیں یا نہیں ہیں یہ ہر ایک جانتا ہے پتہ بھی سب کو چل جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ نہ ہو ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ لیمیٹیشن ہوتی ہیں آپ کی میری یا کسی اور کی پتہ ہر ایک کے علم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح آج تو بچہ بچہ پاکستانی قوم کا جانتا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے سر کیونکہ نیرکب آپ لوگوں نے بیلڈ کیا نا مسلسل تو پھر اس وجہ سے میں ابھی جواب لے دیتی اس بات کا وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب آپ لوگ آزاد خارجہ پالیسی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی طاقت ہوگے کہنے پر حکومت کا خاتمہ چاہ رہے ہیں سر آپ لوگ دیکھیں اگر خارجہ پالیسی جو ہے جلسے جلوسوں میں بنی ہے اگر خارجہ پالیسی جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بنی ہے تو پھر اس سے بڑا ناہل نالائک آدمی کو یہ اور ہو نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دوبارہ دور آ دیتا ہوں آپ ایک الزام لگاتے ہیں اپنے اداروں پر اسیمبلی فورم پر کہ پاکستانیوں کو امریکہ کے سامنے بھاری قیمت پر بیچا گیا آپ بھئی کیوں نہیں اس کی کمیٹی بناتے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرواتے کہ کس نے یہ کام کیا اور اس پر سزا اس کو کیا ہوگی آپ امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کو ہم نے ٹریننگ تربیہ دی ابھی جعوید صاحب میں پوچھ رہی تھی ابھی فیصل سے وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے آپ لوگ کچھ چیزیں سیغہ ایراز میں رکھنا چاہتے ہیں تو وزیراعظم صاحب کے پاس پوری رپورٹ ہے وہ بھی کچھ چیزیں سیغہ ایراز میں رکھے ہوئے وقت آنے پر وہ بھی نکالے گئے اچھا سر مجھے بتا دیں پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں وزیراعظم پنجاب کے لیے کیا فیصلہ آپوزیشن کر رہی ہے سر ترین گروپ تو بزدار صاحب کو فارغ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ سر کیا لیگی قیادت بھی ترین صاحب سے رابطے میں ہے اس حوالے سے دیکھیں کرن جہاں تک بزدار صاحب کا تلق ہے تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ ایک سردار کو ہٹا کے کسی چودری کو نہیں لانا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک علیم خان صاحب کا تلق ہے یا جہاں گیترین صاحب کا تلق ہے تو ان سے رابطے ہمارے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور چیزیں تک کرنے کے بعد کرناز ہم تحریک عدم اعتماد ٹیبل آج کی ہے اگر ہمارا ہومورک مکمل نہ ہوتا تو کسی طور پر بھی آج ٹیبل نہ کرتے ہم تو پنجاب میں بھی کوئی کام ہوا ہے وہاں پر بھی لارہے ہیں کیا؟ پنجاب کبھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا ہومورک وہاں بھی مکمل ہے اور اس کا بھی جو فیصلہ ہم نے کرنا ہے اگلے چند دنوں میں آپ کو نام بھی سامنے آ جائے گا مگر ہم سر پچھلے دو تین دن سے میں دیکھ رہی ہوں آپ وہ دیگر لوگ وہ مسلمی قنون کے وہ بقاعدہ ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جھانگیترین صاحب کے لیے ان کے گروپ کے لیے کہ بڑا بولٹ سٹیپ لیا بڑا اچھا سٹیپ لے لیا تو سر اگر پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے یا جو کچھ آپ پلائن کر رہے ہیں اگر جانگیترین ان کا گروپ آپ کا ساتھ نہیں دیتا تب بھی یہی لفظ یہی رسپیکٹ رہی گی آپ لوگ کے دلوں پر آپ لوگ کے مموں سے اسی طرح کی لفظ نکل رہے ہوں گے میں ایک گزارش کر دوں جب علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس دن جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ آپ دیکھ لیں جو غیر آئینی غیر قانونی طور پر آپ اپنے انتقام میں اندے ہو کر کسی کے خلاف بھی وہ ایکشن کرتے ہیں وہ قابل مضمت ہے وہ میرے خلاف ہو یا کرناز کے خلاف ہو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے انتقام میں اتنے اندے ہو جائیں کہ آپ آئین قانون ان کو دیکھے بغیر ادارے جو ہیں وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے پاکستان کے اندر بگاڑ کے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر پاکستانی جو ہے وہ اچھے الفاظ سے عمران خان کو یاد نہیں کرتا بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاہد لدیف صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود ہے دونوں طرف سے مجھے دکھائی دے رہا ہے دونوں طرف اتمنان ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے لیٹسی کون کامیاب ہوتا ہے اب اس کے قانونی پہلو کے آؤں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں لیگل اسپیکٹس کی بات کر رہی تھی میں کہ اس کے جو قانونی نکاتے ہیں اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں تو اسیمبلی اجلاس بلانے کی درخواست اور تحریک ساسا جمع کروائی گئی ہے کیا اسپیکر چودہ دن میں اجلاس بلانے کا پابند ہوگا زبیری صاحب میرے ساتھ موجود ہے زبیری صاحب زرہ بتائیے گا اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ کرن دیکھئے کانون میں اس طرح کا کچھ پرویجن نہیں ہے کہ بودھ کو چودہ دن میں بلانا ہے کانون یہ کہتا ہے کہ جب یہ نوٹس آج نوٹس جو ہے وہ سیکٹری پاس جمع کرا دیا گیا دو چیزیں دیکھنی ہوگی اس میں ایک آرٹیکل 95 ہے 95 وہ ڈیل کرتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ایشو سے اور دوسری بات ہے رول 36 اور 37 اس کے اپنا سارا پروسیجر دیا ہونا کیا ہے سب سے پہلے نوٹس آئے گا تو جو سیکٹری ہے اس نوٹس کو سارے میمبرز کو بھیجے گا تو آج جو انہوں نے جمع کرا دیا پھر یہ نوٹس ابھی نوٹس ہے ریزولوشن ابھی نہیں آئی ہے مطلب اس کو ریزولوشن پھر نوٹس جو ہے وہ باقی وہ بھیجا جائے گا سپیکر کو وہاں اس کو اس کے اندر اپنے اجنڈے میں اس کو دکھیں گے کہ جی یہ ایک نوٹس آیا ہے پھر اس پرپرس تو پھر اس کے بعد یہ میٹر جب اسیمیٹی میں آئے گا پھر وہ ریزولوشن کے فارم میں آئے گا اور پھر آرٹیکل 95 اور رولز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین دن میکسیمم تین دن اور سات دن کے اندر اس پہ ووٹنگ ہوگی یہ طریقہ کار مرتب کیا ہوا گیا اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ جی اب یہ جو کیونکہ آج وہ نوٹس ریسیف ہو گیا ہے اب سیکٹری جو ہیں نیشنل اسیمبلی کے وہ کس طرح سے اس کو آگے دیتے ہیں ان کا کام ان کو فوراں بھیجنا چاہیے اس پہ پھر وہ زبیری صاحب اگر سر تحریک انصاف کے رکو نہیں وزیراعظم کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو سر کیا وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور پھر پروسس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے دیکھیں ڈی سیٹ تو بات کی بات ہے نا ابھی تو آپ کو وہ تو بات کا ایشو اٹھے گا کہ انہوں نے اپنے پارٹی اس کے خلاف لیکن فلور کراسنگ میں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا سکسٹی تری اے وغیرہ وہ ساری ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا وہ تو بات کی بات ہے ڈی سیٹ ہوں گے اس وقت جو ہے نا جب ریزولوشن آ جاتی ہے اور اس پہ ووٹنگ کے لیے آ جاتی کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی ایک تو آپ کو بتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ڈیزول نہیں کر سکتا پرائم منسٹر جب یہ آ جاتی ہے اور اب یہ آگئی اس پہ ووٹنگ ہوگی کچھ لوگ ان کے اگر ان کے منعرف ہو جاتے ہیں ان کے خلاف وہ ووٹ کرتے ہیں جا کے تو پھر ان کو وہ تو بعد میں نوٹس دیا جائے گا کہ یہ جی انہوں نے فلور کراوسنگ کی ہے یا انہوں نے پارٹی جو لیڈر ہے پارٹی لیڈر کے خلاف یا اس کے منشور کے خلاف کوئی بات کی وہ بات کی اشیوز ہیں لیکن اس وقت ہم ٹیل کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر خلاف ریزولوشن آتی ہے ابھی دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں اور جو پارٹی حکومت میں ہیں وہ ان کے حلیف جو ہیں حلیف جو وہ سب ان کی عددی برتری حاصل ہے ان کو اور ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کون کس طرح اس ووٹنگ میں کیا ہوتا ہے کون کامیاب ہوتا ہے اگر فرض کریں ان ووٹ افرا کانفیدنس پاس ہو جاتا ہے جی جی وہ بات کا پروسس ہے کہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں اس کا پروسس کیا ہوتا ہے لیکن ووٹ اس وقت کاؤنٹ ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ عبد زبیری صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں اور پروگرام کے آخر میں کیونکہ آج خواتین کا عالمی دن ہے تو کراچی کے مارچ میں میں نے بھی شرکت کی وہاں پر جو مناظر دے کے آخر میں آپ کو دکھاتی ہیں آئیشہ گوڈ مورننگ کھا 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 اسلام علیکم اممہ آپ کیوں آگئیں آج آج میرا اور آپ کا دین ہے چلیں آپ جائیں چھٹی گنے اور یہ تو فرق ہے میرے آپ کی ٹینکیو نہیں بولیں گے میری آواز میرا کام ملک میں حقیقی تبدیل ہی لا رہا میری منزل کیا ہے اور مجھے کون سا راستہ اپنانا ہے یہ میں خوب جانا ہوں میری رائے میری سوچ منفرد ہے کب کیا کہنا ہے کہ فیصلہ ملی رہا ہم اپنا حق پہچانتے ہیں آواز اٹھانا بھی جانتے ہیں کیونکہ ہم سے ہی یہ جہان ہے ہم سے ہی پاکستان موجود ہوں جی اس وقت پہنچ گئی ہوں میں عورت مارچ میں اور یہاں پر ایک بار پھر اس سال بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے مختلف شعبے سے خواتین یہاں پر موجود ہیں اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ وہ خواتین ہے جو ہم سے زیادہ باہمت ہوتی ہیں ہم سے زیادہ باستلاحیت ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیے آپ لوگ کوئی اپنا مطالبہ کوئی خاص مطالبہ لے کر آئے ہیں آپ جو حق آپ کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہو میں کہوں گی کہ جو جو گورمنٹ ہے یا جو عام عوام ہے اس میں ورنس آئی ہے لیکن سیل کیونکہ کہ ہم ابھی کوئی کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی تھوڑے سے اور امیلیمنٹیشن کیا ڈیفرنس آیا ہے جب سے یہ عورت مارچ نکالنا شروع کیا ہے آج چیار پانچ سال کے بعد کیا فرق پڑا ہے سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ نور کو انصاف ملا ہے اگر ہم عورت مارچ نہ نکالتے اتنا شور نہ ہوتا تو ایڈون تینک یہ سات مہینے بھی بہت کم ٹائم تھا کنسیڈرن پاکستان کا جسٹس سسٹم اور اگن ایڈون تینک یہ جو 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 کی تیگ لائن ہے اس کا مجھے مطلب سمجھا سکتی ہے عجرت تحفظ اور سکون عجرت سب سے پہلے عورتوں کے لیے جو لوگ مہنت کر کے اپنا گھر چلاتی ہیں ان کی معافضہ ملے ان کا ٹائم پہ اور ان کو ان کا فیر معافضہ ملے دوسری بات ہے تحفظ تحفظ سیکشل وائلنس سے فیزیکل وائلنس سے ہیلتھ کیر ڈومیسٹک وائلنس سے اور سکون جینے کا حق چاہیے ہم اپنی مردی سے بھار جا سکے جو پہننا چاہیں وہ پہن سکے تعلیم کرنے کا حق ہمیں حاصل ہو رہا ہے اسلام علیکم مالکم سلام اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے کرنا میں کر سکتی ہوں اسلام علیکم کہاں سے آئی ہیں امم ابراہیم حیدری سے کرنے کے آتے ہیں آنٹی دیکھنے آتے ہیں یہ جی ابراہیم حیدری کی خواتین ہیں اور مجھے بتائے یہ جا رہا ہے کہ یہاں کی منتظمین جو ہیں وہ ان خواتین کو لے کر آتی ہیں کیوں آتی ہیں آپ لوگ یہاں پر ہم گریب لوگ ہیں وہ آہدارے میں اس کے ساتھ میں آتی ہوں ہم کو بلاتے ہم آتے ہیں تو کبھی کبھی راشن ہم دیتے ہیں ہم گریب ہیں گریب ہیں راشن دیتے ہیں ہم کو یہاں پر لانے کے لیے آپ کو راشن دیتے ہیں ہاں راشن دیتے ہیں آراد نہیں مینے میں دو مینے پانچ مینے سال انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھی ہے اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی